سبق دیکھئے آگے بھئی کتاب پر اس میں غیر متمکین کا بیان چل رہا ہے مصنف نے آپ کو بتلایا کہ اس میں غیر متمکین آٹھ قسم پر ہے نمبر ایک تمام زمیریں نمبر دو اسمائے اشارات اور نمبر تین ہے اسمائے موصولہ تو یہ تین اب تک ہم پڑھ چکے ہیں بھئی اور آج ہم اسمائے افعال وغیرہ کے بارے میں پڑھیں گے تو کل کے سبق میں ہم نے اسمائے اشارات اور اسمائے موصولہ کے بارے میں پڑھا تھا اسمائے اشارات میں نے آپ کو بتلایا کہ اس میں اشارہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اور یہاں حصی اشارہ مراد ہے یعنی ایسا اشارہ جو آنکھوں سے نظر آئے بھئی یعنی ہاتھ سے یا انگلی کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ وہ اس میں اشارہ کے ذریعے کیا جاتا ہے مثلا میں کسی کتاب کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں حازہ تو دیکھا آپ فوراں سمجھ گئے کہ یہ کتاب مراد ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یا میں قلم کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں حازہ آپ سمجھ گئے کہ حازہ سے کیا مراد ہے یہ قلم جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مراد ہے جبکہ غائب کی ضمیر کے ذریعے بھی اشارہ کیا جاتا ہے لیکن میں نے بتلایا تھا کہ وہ اشارہ ذہن میں ہوتا ہے تو اس میں اشارہ کی ذریعے اشارہ حصن ہوتا ہے حصن کیا معنی حصی طور پر جو آنکھوں سے نظر آئے بھئی حصی طور پر اور پھر اسماعی اشارہ انہوں نے ذکر کیے تھے مد کے ساتھ ایک ہے اور ایک قصر کے ساتھ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس میں اشارہ کے ساتھ عموماً تنبیح کی ہا ملا کر بولتے ہیں تو اس میں اشارہ تو ہے زا یا زیہی لیکن بولتے کیسے ہیں ہا زا یا ہا زیہی تو تنبیح کی ہا بھی ساتھ ملاتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے ملائی جائے لیکن عموماً ملاتے ہیں بھئی اور اسی طرح اولائی اور اولا ایک مد کے ساتھ ہے علف کے بعد حمزہ آ جائے تو اس علف کو علف ممدودہ کہتے ہیں اس کو لمبا کرتے ہیں خوب لمبا کر کے پڑا جاتا ہے تو ایک مد کے ساتھ ہے اولائی اور ایک بغیر مد کے ہے یعنی اولا قصر قصر کا ماں کیا معنی ہے کہ بغیر مد کے پڑھیں بغیر مد کے اور ان کے ساتھ بھی دیکھو ہا تنبیح کی ملاتے ہیں ہا اولائی تو ان کے ساتھ بھی ملاتے ہیں اور یہ بھی میں نے بتلایا تھا کہ اولائی اور اولا ان میں واؤ بھی لکھتے ہیں تو یہ جو اولا ہے اس میں واؤ لکھتے ہیں یہ واؤ بتلاتا ہے کہ یہ اس میں اشارہ ہے اگر یہ واؤ نہیں تو پھر شعبہ پڑھتا ہے پتہ نہیں یہ ایلا لکھا ہے یا اولا ایک اولا اس میں موصول بھی ہے وہ بغیر واؤ کے لکھا جاتا ہے اور ایلا حرف جر جو ہے وہ بھی بغیر واؤ کے ہوتا ہے پہلے میں نے بتلایا کہ یہ اعراب اور یہ حرکات وغیرہ اور نقطے وغیرہ نہیں ہوتے تھے عربی زبان میں تو پھر فرق نہیں ہو سکتا تھا کہ کون سا لفظ اس میں موصول یہ حرف جر ہے اور کون سا اس میں اشارہ ہے تو فرق کرنے کے لئے علماء نے کیا نشانی مقرر کی کہ اس میں اشارہ کے درمیان کیا لکھتے ہیں یہ واؤ بتلا دیتا ہے کہ اس میں اشارہ ہے حرف جر یا اس میں موصول نہیں ہے اس کے بعد اسمائے موصولہ کے بارے میں آپ نے پڑھا انہوں نے آپ کو بتلایا کہ اسمائے موصولہ اسمائے موصولہ ان کا معنی پورا نہیں ہوتا جب تک ان کا سلح نہ آ جائے اس میں موصول کا ترجمہ کرتے ہیں وہ جو کے یا وہ جس نے کے اب وہ جو کے دیکھو بات سمجھ میں نہیں آ رہی یا وہ جس نے کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کے ساتھ ایک جملہ چاہیے ہوتا ہے جو اس کا سلح کہلاتا ہے اور پھر اس سے اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے تو اس میں موصول کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے سلح تو سلح ایک جملہ ہوتا ہے اس میں موصول کے بعد آتا ہے لہٰذا آپ جب بھی عربی عبارت کو حل کریں اور اس میں موصول آ جائے تو اس کے ساتھ ہی اگلا جملہ فوراً اس پر نظر کریں اور اس جملے کو اس کا سلح بنا دیں اور موصول سلح مل کر پھر یہ جملے کا جز بنے گا اگر آپ اس کو فاعل بنانا چاہتے ہیں تو بھی موصول کے ساتھ سلح ملانا پڑے گا اگر آپ اس کو مفعول بنانا چاہتے ہیں تو بھی موصول کے ساتھ سلح ملانا پڑے گا اگر آپ اسے مبتدہ یا خبر بنانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں بھی موصول کے ساتھ سلح ملانا پڑے گا موصول بغیر سلح کے آ ہی نہیں سکتا موصول بغیر سلح کے اس کا معنی سمجھ میں آئے گئی نہیں تو موصول کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے سلح اور سلح کیا ہوتا ہے جملہ اور پھر اسمائے موصولہ جو ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا ان میں سے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تین اسمائے موصولہ ہیں جن کو ایک لام کے ساتھ لکھتے ہیں ایک اللذی ہے اللذی جو مفرد واحد مذکر کے لئے آتا ہے اور ایک اللذینا جو جمع مذکر کے لئے آتا ہے اور ایک اللتی جو واحد مؤنس کے لئے آتا ہے یہ ایک لام سے لکھتے ہیں باقی سارے جو ہیں ان کو دو لام کے ساتھ لکھا جائے گا تو یہ اللذینا میں ایک لام لکھتے ہیں یہ فرق کرنے کے لئے اللذینی تصنیہ کے لئے کیا ہاتھا ہے اللذانی اور اللذینی اب اللذینی اگر اس پر زبریں زیریں نہ ہوں اور اللذینہ تو دونوں دیکھو ایک ہی جیسے لکھے جائیں گے تو فرق کرنے کے لئے اللذینی میں دو لام اور اللذینہ میں ایک لام اب اعراب نہ بھی ہوں آپ کو لام کے ذریعے پتا چل جائے گا کہ اگر ایک ہے تو یہ اللذینہ ہے اور اگر دو لام ہیں تو یہ اللذینی تصنیہ ہے اسی طرح باقی اسماع موصولہ بھی انہوں نے آپ کو بتلائے ما من ایون اور ایتون اور پھر یہ بھی آپ کو بتلایا کہ وہ الف لام جو اس میں فائل اور اس میں مفعول کے سیغوں پر داخل ہو وہ بھی اس میں موصول ہوتا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک ہے فائل ایک ہے اس میں فائل فائل کسے کہتے ہیں جسے فیل کا سیغہ رفع دے اور اس میں فائل کسے کہتے ہیں وہ خاص سیغہ جو آپ نے گردانوں میں پڑھا اس میں فائل کا اور ایک ہے مفعول ایک ہے اس میں مفعول مفعول کسے کہتے ہیں جسے فیل نصب دے اور اس میں مفعول وہ گردانوں میں جو آپ نے سیغہ پڑھا مظروب مفتوح وغیرہ تو یہ جو اس میں فائل اور اس میں مفعول ہے یعنی زارب اور مظروب مانع اور ممنوع فاتح اور مفتوح مکرمون اور مکرمون مستخرجون اور مستخرجون متصرفون اور متصرفون یہ جو اس میں مفعائل اور اس میں مفعول ہیں ان پر جو الفلام داخل ہو جائے وہ بھی اس میں موصول ہے تو الزارب یہ الفلام کس معنی میں اللذی اور زارب یہ کس معنی میں ہے کس معنی میں یا عزریبو فیل مزارے کے معنی میں تو الزاربو کس معنی میں ہو گیا اللذی یزربو معروف فعل نکال لیا اور المظروب کس معنی میں ہوا اللذی یزربو فعل مچھول لے آئیں گے یہاں پر سورت سمجھ میں آگئی اور پھر آخر میں انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ ایون اور ایتن معرب ہیں اس پر سوال پیدا ہوا کہ جب یہ معرب ہیں تو یہ تو ممنع کی بحث چل رہی ہے بھئی اس میں غیر متمکین کی بحث چل رہی ہے تو یہاں پر اس معرب کو کیوں ذکر کیا تو ایک جواب میں نے یہ دیا تھا آپ کو کہ چونکہ یہاں وہ اسماع موصولہ کو ذکر کر رہے تھے تو اسماع موصولہ سارے گنوا دیئے اگرچہ ان میں سے ایک دو معرب بھی ہیں تو ان کو بھی گنوا دیا تاکہ سارے کٹھے ہو جائیں یا دوسرا جواب یہ کہ جو ایون اور ایتن ہیں ان کے استعمال کی چار صورتیں ہیں چار طریقے سے یہ استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں ان میں سے تین طریقوں کے مطابق یہ معرب ہیں اور ایک طریقے کے مطابق یہ مبنی ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو یہاں مبنی کی بحث میں ذکر کر دیا کیونکہ ایک صورت میں تو یہ مبنی ہیں بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں چہارم اسماع افعال و آنبر دو قسمس اول بمانے امر حاضر چون رویدہ و بلہ و حیہ الوہل امہ دوم بمانے فعل ماضی چون حیحات و شتانہ چوتھی قسم آگئی بھئی غیر متمکین کی اسم غیر متمکین کی پہلی قسم کیا تھی مزمرات یہ تمام ضمیریں نمبر دو اسماع اشارہ نمبر تین اسماع موصولہ نمبر چار کیا ہے اسماع افعال بھئی اسماع افعال یاد رکھیں وہ ہیں تو اسم نام سے ہی پتا چل رہا ہے اسماع افعال فعل والے اسم بھئی وہ ہوتے تو اسم ہیں اور معنی فعل والا ادا کرتے ہیں تو اس لئے ان کو کیا کہتے ہیں اسماع افعال ہیں اسم لیکن معنی کس کا فعل والا اس لئے ان کو اسماع افعال کہتے ہیں اور ان کی علامت یہ ہے بھئی جب یہ فعل والا معنی ادا کرتے ہیں تو ان کو فعل ہی کیوں نہیں کہتے اسم کیوں کہتے ہیں وجہ یہ کہ یہ فعل کی کوئی علامت قبول نہیں کرتے فیل کی علامتیں ذکر ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی ہاں تو یہ فیل کی کوئی علامت قبول نہیں کرتے معلوم ہوا یہ فیل نہیں ہے بھئی تو یہ اس اسمہ افعال ہیں یہ معنی افعال والا ادا کرتے ہیں پھر یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو فیل والا معنی ادا کرتے ہیں تو کچھ ان میں سے امر حاضر کے معنی میں ہوں گے کس معنی میں اور امر حاضر تو کیا ہے فیل کونسا فیل ہے مبنی الاصر تو اس لئے جب ان کے ساتھ مشابہت آگئی ان کا معنی ادا کیا تو یہ بھی کیا ہے مبنی اسی طرح کچھ جو ہیں وہ فیلیں ماضی کا معنی ادا کرتے ہیں تو وہ بھی مبنی کیوں مبنی کیونکہ مبنی الاصر کے ساتھ مشابہت آگئی ماضی کیا تھی مبنی الاصر تو یہ اس کا معنی ادا کرتے ہیں یہ اس کے مشابہ ہو گئے اس لئے یہ بھی کیا ہیں مبنی ہیں بھئی دیکھئے بھئی کتاب پر چہارم اسمایہ فعل چوتھا اسم متمکین جو ہے اسماء افعال وآن بردو قسم اس اور وہ دو قسم پر ہے اول بمانے امر حاضر پہلی قسم جو ہے امر حاضر کے معنی میں چون رویدہ وبلہ وحیہل وحلوم رویدہ کا معنی ہے امہل محلت دے دے کسی کو عربی میں کہنا ہو کہ اس کو محلت دے دو کچھ وقت اور دے دو تو ایک صورت یہ ہے کہ بقیدہ فیل استعمال کر لیں امہل کہ اس کو کیا کرو امہل زیدہ زید کو محلت دے دو اور کبھی کہتے ہیں رویدہ زیدہ زید کو محلت دے دو اور ایک ہے بلہ بلہ کا معنی ہے چھوڑ دے چھوڑ دے تو یہ اسم فیل ہے وحیہل حیہل کا معنی ہے لاؤ یا متوجہ ہو جاؤ دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے لاؤ یا متوجہ ہو جاؤ اور حلومہ حلومہ جو ہے یہ آو کے معنی میں ہے آو یا لاؤ بھئی دونوں معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے کوئی چیز لاؤ یا آو یعنی آ جاؤ بات سمجھ میں آگئے تو یہ کس معنی میں ہوئے امر حاضر کے معنی میں توجہ ہے سارے خاموش بیٹھیں کیا بات یہ کس معنی میں ہوئے انہوں نے بتلائے اسماع افعال دو قسم کے ہیں کچھ کس معنی میں ہیں امر حاضر کے معنی میں اور کچھ فیلِ ماضی کے معنی میں یہ امر حاضر کے معنی میں تھے رویدہ بلہ حیہل اور حلومہ دوہ بمانے فیلِ ماضی دوسرا فیلِ ماضی کے معنی میں چون ہائہاتا و شتانہ ہائہاتا کا معنی یہ ماضی کے معنی میں ہے دور ہوا ہائہاتا زیدہ دور ہوا یا شتانہ کا معنی ہے جدہ ہوا شتانہ زید کیا ہوا جدہ ہوا الگ ہوا اور نیز اس میں یاد رکھیں یہ جو اس میں فیل ہوتا ہے اس میں مبالغہ ہوتا ہے مبالغہ ہوتا ہے تو حیحاتہ کا معنی دور ہوا یہ بعودہ کے معنی میں ہے بعودہ زیدن بعودہ کا کیا معنی بعید ہوا دور ہوا دور ہوا لیکن اس میں مبالغہ ہے تو حیحاتہ کا معنی ہوا بہت دور ہوا دور ہوا کہنا ہو تو کہیں گے بعودہ زیدن اور کہنا ہو بہت دور ہوا مبالغہ کرنا ہے تو پھر کیا کہیں گے حیحاتہ زیدن اور اسی طرح شتانہ اس کے اندر بھی اسی طرح مبالغہ ہے افترقہ کا معنی ہے جدہ ہونا افترقہ زیدن زید کیا ہوا جدہ اور اگر آپ مبالغے کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں یعنی بہت جدور ہوا خوب جدہ ہوا بہت جدہ ہوا تو کہیں گے شتان معنی سمجھ میں آیا تو یہ اسماعی افعال ہیں تو ان کو اسماعی افعال کیوں کہتے ہیں ہاں یہ ہیں تو اسم لیکن معنی کس کا ادا کرتے ہیں فیل کا ادا کرتے ہیں اور یہ کتنی قسم پر ہیں دو قسم پر پہلا کس معنی میں عمر حاضر دوسرا فیل ماضی نیز یاد رکھنا بھئی اسم فیل مزارے کے معنی میں بھی آتا ہے اسم فیل مزارے کے معنی میں بھی آتا ہے لیکن چونکہ وہ قلیل ہے اس لئے اس کو ذکر نہیں کیا بھئی پنجم اسماعی اصوات پانچوان غیر متمکن اسماعی اصوات وہ اسماعی اصوات ہیں اصوات جمع ہے سوات کی سوات کے ساتھ سوات وو اور لمبیتا سوات سوات آواز کو کہتے ہیں اسماعی اصوات جو آواز پر دلالت کریں مختلف آوازوں پر دیکھو بعض اوقات انسان خوشی یا غم وغیرہ کی حالت میں آواز نکالتا ہے خوشی یا غم وغیرہ یا تکلیف پر دلالت کے لئے ہوتی ہیں یا اسی طرح کسی حیوان کو بلانے وغیرہ کے لئے آپ دیکھتے ہیں دیہات کے اندر بھئی حیوان کو حیوان کو چلانا ہو یا ڈانٹنا ہو تو خاص آواز نکالتے ہیں چلانے والے یا پانی کے لئے بلانا ہو تو خاص آواز نکالتے ہیں پانی لانے والے یا اسی طرح ان کو ان کو کسی طرف لے کر جانا ہو تو وہ خاص مختلف آوازیں انہوں نے مقرر کی ہوتی ہیں تو یہ مختلف وہ جو آوازیں ہیں وہ ہیں اسماعی اصوات تو کیا کیا میں نے بیان کی اسماعی اصوات خوشی یا غم وغیرہ کے اس وقت میں جو آواز نکالتا ہے انسان یا اسی طرح جانور کو بلانے کے لئے یا اسی طرح اپنی تکلیف کو بیان کرنے کے لئے یا مختلف حیوانات کی آوازیں آوازوں کو نقل کرتے ہیں انسان مثلا دیکھو خوشی کی حالت میں کوئی چیز کسی کو پسند آتی ہے تو اردو میں کہتے ہیں وہ وہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے وہ وہ عربی میں کہتے ہیں بخ بخ یا بخن بخن دیکھا یہ وہی اردو ہر زبان کا اپنا انداز ہوتا ہے اردو والے زبان اردو زبان میں کسی کو کوئی چیز پسند آئے اور اچھی لگے تو وہ کیا کہتا ہے وہ وہ اور عربی میں بخ بخ اسی طرح تکلیف کی حالت میں تکلیف کی حالت میں کسی چیز سے تنگ آ جائے تو عربی میں کہتے ہیں اف اف علف ہے یعنی حمزہ اور فا ہے اف اردو میں بھی آپ اف کہتے ہیں کسی چیز سے تنگ آ جائے تو اف کہتے ہیں دیکھا یہ وہی عربی کا لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہو رہا ہے اور اسی طرح انسان کو خانسی آتی ہے تو عربی میں اس کے لئے آواز ہے اوح اوح کسی کو خانسی آئے تو کیا کہتے ہیں کہ وہ اوح اوح کر رہا تھا دیکھا دیکھو اس کی آواز نقل کر دی جو تکلیف کی آواز نقل کر دی اور اسی طرح حیوانات کو بلانے کے لئے یا ڈانٹنے کے لئے یا بٹھانے کے لئے تو عربی میں اونٹ کو بٹھانے کے لئے آواز نکالتے ہیں نخ نخ یا نخ نخ اونٹ کو بٹھانے کے لئے تو یہ دیکھو یہ اس میں سوت ہے یہ اسی طرح مختلف حیوانات کی آوازیں ہوتی ہیں جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں کہ بکری میمے کرتی ہے اور کوہ کائیں کائیں کرتا ہے تو اردو میں کوہ کی آواز کو کیسے نقل کرتے ہیں کائیں کائیں عربی میں کہتے ہیں غاقی غاقی کہ کوہ کیا کرتا ہے غاقی غاقی کرتا ہے دیکھو ہر زبان کا اسوات میں مختلف قسم کی آوازیں جو ہیں وہ داخل ہیں اور کس قسم کی آوازیں وہ آوازیں جو انسان خود خوشی یا غم کے موقع پر نکالتا ہے یا وہ آوازیں جو حیوانات کو بلانے یا ڈانٹنے کے لئے انسان نکالتا ہے وہ آوازیں اور اسی طرح مختلف حیوانات کی جو ان کی اپنی آواز کو جو نقل کیا جاتا ہے یہ سب کسمیں داخل ہیں اسمائے اسوات میں دیکھئے بھئی کتاب پر پنجم اسمائے اسوات اسمائے اسوات چون اوح اوح یہ اوح اوح کس کی آواز ہے خانسی کی و اوف یہ کس چیز کی آواز ہے تنگ ہونے کی کسی چیز سے تنگ ہونے کی اور تکلیف میں ہونے کی آگے ہے و بخ و بخ بخ جی بخ کس کی آواز ہے خوشی کی وح اور نخ یا نخ اونٹ کو بٹھانے کے لیے ہے یہ کس لیے ہے یہ کوئے کی آواز ہے آگے دیکھئے ششم اسمائے ظروف ظرف زما چھٹی قسم ہے اس میں غیر متمکین کی اسمائے ظروف اور اسمائے ظروف ظرف یاد رکھئے برتن کو کہتے ہیں برتن جیسے برتن کے اندر کوئی چیز ڈالی گھرہ ہوتا ہے گلاس میں پانی ڈالا آپ نے دیکھو گلاس نے پانی کو ہر طرف سے گھرہ ہوا ہے پانی اس کے اندر ہے اور اس کے باہر کیا ہے گلاس ہے یا جگ میں آپ نے پانی ڈالا یا مٹکے میں پانی ڈالا دیکھو پانی اس کے اندر ہے اور مٹکے نے اس کو ہر طرف سے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے اس پانی کو سورة سمجھ میں آ رہی ہے تو اسی طرح یاد رکھو یہ جو چیز زمانے یا جگہ پر دلالت کرے اس کو بھی ظرف کہتے ہیں کس پر دلالت کرے زمانے یا جگہ ان کو ظرف کہتے ہیں کیونکہ یہ ہر فیل کو گھیرہ ہوا ہے یہ جو وقت ہے اور جگہ ہے اس نے ہر طرف سے ہمارے فیل کو گھیرہ ہوا ہے اس لئے ان کو ظرف کہتے ہیں میں نے کھانا کھایا جب آپ نے کھانا کھایا تو یہ یقینا کوئی زمانہ ہوگا مثلا آپ نے صبح کے وقت میں کھانا کھایا تو دیکھو اس وقت نے آپ کو گھیرہ ہوا ہے آپ اس وقت کے اندر ہیں آپ وقت سے باہر نکل سکتے ہیں کوئی نہ کوئی وقت ہوگا یا مثلا آپ کہتے ہیں میں بازار گیا دیکھو یہ کوئی نہ کوئی وقت ہوگا وقت نے آپ کو گھیرہ ہوا ہے آپ کا ہر فیل کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا اور کسی نہ کسی جگہ میں ہوگا تو وقت نے آپ کو گھیرہ ہوا ہے آپ کوئی اپنا فیل ذکر کر دیں میں نے مطالعہ کیا کوئی نہ کوئی وقت ہوگا میں سبق پڑھا کوئی نہ کوئی وقت ہوگا میں بازار گیا کوئی نہ کوئی وقت ہوگا میں اپنے میں اپنے گھر گیا دیکھو یہ کوئی نہ کوئی وقت ہوگا صبح دوپیر شام یا جمعہ کا دن ہوگا یا ہفتے کا دن ہوگا یا کوئی مہینہ ہوگا یا کوئی سال ہوگا یہ سب کیا ہیں یہ زمانے کے نام ہیں انہوں نے ہمیں گھیرہ ہوا ہے تو ہر طرف سے گھیرا ہوتا ہے یعنی وہ پانی مٹکے میں ہے اسی طرح آپ جو بھی کام کریں وہ کسی نہ کسی زمانے میں ہے تو زمانہ اس کے لئے کیا ہے آپ کے فیل کے لئے ظرف ہے اسی طرح جگہ جو جگہ ہے یہ بھی ظرف کی طرح ہے آپ جو بھی فیل کریں کوئی پٹائی کی ہوگی یا بازار میں پٹائی کی ہوگی یا مدرسے کے اندر پٹائی کی ہوگی لیکن کسی نہ کسی جگہ میں ہوگئے کسی نے کسی جگہ کے اندر یہ کام ہوا ہوگا آپ کہتے ہیں میں نے کھانا کھایا دیکھو کسی نے کسی جگہ میں یہ آپ نے فیل کیا ہوگا کمرے میں بیٹھ کر آپ نے کھانا کھایا آپ نے سبق پڑا تو آپ نے مسجد میں بیٹھ کر سبق پڑا تو یہ مسجد کیا ہے اس نے آپ کو گھیرا ہوا ہے آپ اس کے اندر ہیں تو یہ جو زمانہ اور جگہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں ظرف کہتے ہیں ظرف کیوں ہوتا ہے اور وہ چیز اس کے اندر ہوتی ہے اسی طرح ہمارا جو بھی فیل ہے وہ کسی نہ کسی زمانے میں ہے اور کسی نہ کسی جگہ میں ہے تو یہ جگہ اور زمانہ کیا ہے اس کے لیے ظرف ہیں تو گویا ظرف دو قسم پر ہوا بھئی ایک ظرف زمان ہے اور ایک ظرف مکان ہے ظرف زمان نام سے پتہ چل رہا ہے جو زمانے کا نام ہو جیسے صوبہ صوبہ دیکھو ایک زمانہ ہے منٹ منٹ کیا ہے ایک منٹ دو منٹ یہ کس چیز کا نام ہے زمانے کا نام ہے ایک سال سال کس کا نام ہے زمانے کا جمعہ کا دن زمانے کا نام ہے اور مہینہ زمانے کا نام ہے ہفتہ زمانے کا نام ہے تو یہ سب کیا ہیں ظرف زمان ہیں اور کچھ ظرف مکان ہیں جو جگہ پر دلالت کرتے ہیں مسجد جگہ کا نام ہے گھر جگہ کا نام ہے بازار شہر جگہ کا نام ہے ملک جگہ کا نام ہے دنیا جگہ کا نام ہے تو یہ ظرف مکان ہیں بات سمجھ میں آگئی تو ظرف کتنی قسم پر دو یا ظرف زمان ہے یا ظرف مکان ہے بھئی دیکھئے کتاب پر ششم اسمائی ظروف چھٹی قسم اسم غیر متمکین کی وہ اسمائی ظروف ہیں نمبر ایک جو ہے وہ ظرف زمان ہے ظرف زمان جو کس پر دلالت کرے زمان پر چون از و ازا و متا و کیف و ایان و امس و مز و منز و قط و عوز و قبل و بعد یہ اس کچھ ظروف ہیں بھئی یہ کچھ ظروف بھئی ظروف اور بھی ہیں ظرف زمان صرف یہی نہیں ہیں لیکن یہاں صرف مبنی ہیں کیونکہ یہ کس کی بحث چل رہی ہے غیر متمکین کی اور غیر متمکین کا دوسرا نام کیا مبنی اسی کو مبنی کہتے ہیں ہم یہ اس مبنی ہے تو یہ غیر متمکین جو اسماء ظرف زمان ہیں وہ ذکر کیے اور وہ یہ ہیں باقی جو ظرف زمان اور بھی ہیں لیکن وہ مبنی نہیں ہے تفصیل سمجھ میں آگئی تو یہ از اور ازا یہ جب کے معنی میں ہے جب لیکن از ماضی کے لئے آتا ہے ازا مستقبل کے لئے اسی طرح متا کا معنی ہے کب یا اس کا معنی جب بھی آتا ہے کیفہ کا معنی ہے کیسا ایان کا معنی ہے کب امسی امسی کہتے ہیں گزشتہ کل کو گزشتہ کل بھئی اردو میں تو کل کا لفظ دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے چاہے گزرا ہوا ہو چاہے آنے والا ہو آپ اپنے ساتھی کو بتاتے ہیں میں کل گھر گیا تھا دیکھو کل کا لفظ میں نے بولا اور کون سا کل ہے آنے والا یا گزرا ہوا اور دوسرا دیکھیں آپ مستقبل کے لئے میں بولتا میں کل آپ کے پاس آنگا جی اب کون سا کل ہے آنے والا تو دیکھو اردو میں ایک ہی لفظ کل وہ ماضی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور مستقبل کے لئے بھی لیکن حربی میں الگ ہے گزشتہ کل کے لئے اور لفظ ہے اور آنے والے کل کے لئے اور لفظ گزشتہ کل کے لئے وہ لفظ بولتے ہیں امسی امسی گزشتہ کل اور آنے والا کل اس کے لئے لفظ بولتے ہیں غدان بھئی غدان تو امسی کا معنی ہے گزشتہ کل اسی طرح مز اور منزو یہ ابتدائے وقت کے لئے یا سارے وقت کے لئے استعمال ہوتے ہیں بس ان کو یاد کریں ان کا معنی بھی بے شک آپ کو نہ آئے کوئی حرج نہیں یقین یہ اسماء موصولہ ہے یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے اسماء اشارہ جتنے آئیں سارے آپ کو یاد ہونے چاہیے اور یہ ظروف زمان یہ جو آرہے ہیں یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے اور قطو ماضی کے لئے آتا ہے ساری ماضی کا احاطہ کر لیتا ہے اور عوض مستقبل کے لئے آتا ہے باقی استعمال کیا ہے اس کو چھوڑ دیں بس آپ یاد کریں فیلحال ان کو اور قبل اور بعد قبل کا معنی پہلے اور بعد کا معنی بعد میں وقتے کے مضاف باشند جس وقت کہ یہ مضاف ہوں و مضافل محضوف منوی باشد اور اس میں یاد رکھو مصنف نے یہ سارے اسماء ظروف ذکر کیے ظرف زمان کون کون سے از ازا متا کیف ایانا امسی مز منز قط عوض قبل اور بعد اور کہا کہ جس وقت کہ یہ مضاف ہوں اور مضاف علیہ محضوف ہو نیت میں ہو یہ نہیں بتایا کہ یہ کس کا حکم بیان ہو رہا قبل اور بعد سے ہے یہ وقت کے مضاف باشد محضوف منوی باشد یہ کس کی بات ہو رہی ہے قبل اور بعد یاد رکھو یہ قبل اور بعد ہمیشہ مضاف لے چاہتے ہیں مضاف لے چاہتے ہیں قبل کا معنی پہلے بھئی کس سے پہلے قبل زید اور قبل عمر زید سے پہلے یا عمر قبل کا کیا معنی پہلے کس سے پہلے آگے مضاف چاہیے کس سے پہلے مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں میں جمعے سے پہلے آپ کے پاس آؤں گا دیکھو کس سے پہلے جمعے سے پہلے تو کہیں گے قبل جمعے سے پہلے تو دیکھو اس کے لئے مضاف چاہیے اور بعد کا معنی ہے ہوں گا بعد جمعات تو قبل اور بعد یہ ہمیشہ کیا چاہتے ہیں مضاف لے تو ان کے استعمال کی تین صورتیں ہیں یاد رکھنا ایک صورت یہ کہ آپ عبارت میں قبل اور بعد لاتے ہیں اور آگے مضاف لے بھی ذکر کر دیتے ہیں ایک صورت توجہ ہے کہ مضاف لے بقائدہ آگے عبارت میں ذکر ہو دوسری صورت کہ آپ مضاف لے کو لفظوں سے حضف کر دیتے ہیں لفظوں میں ذکر ہی نہیں کرتے اور ذہن میں بھی نہیں رکھتے مثلا میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جانی زید قبل عمر جانی زید قبل عمر میرے پاس آیا زید قبل عمر کس سے پہلے میرے پاس زید عمر سے پہلے آ گیا جانی زید قبل عمر تو دیکھو اب قبل کیا چاہتا ہے مضافلے توجہ ہے قبل کیا چاہتا ہے اور یہاں مضافلے ذکر ہے کہ نہیں ذکر کس سے پہلے آیا عمر سے تو دیکھو عمر ذکر ہے جانی زید قبل عمر دیکھو عمر ذکر ہے جس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے وہ عبارت میں بقیدہ ذکر ہے دوسری صورت کہ آپ اس عمر کو لفظوں سے اڑا دیتے ہیں لیکن نیت میں پھر بھی ہے اور یوں کہتے ہیں جانی زید قبل عمر کو اڑا دیا لیکن نیت میں ابھی بھی ہے بتانا یہی چاہتے ہیں کہ زید پہلے کون آیا تو آپ کیا کہتے ہیں جانی زید قبل زید میرے پاس پہلے نہیں عمر کو بھی لے کر آؤ ترجمہ میں عمر سے پہلے لائے تھا دیکھو زید میرے پاس آیا تھا عمر سے پہلے اور عمر لفظوں میں تو میں نہیں ذکر کر رہا لفظوں میں تو میں صرف اتنا کہہ رہا لیکن عمر مراد ہے تو ترجمہ کرتے ہوئے آپ عمر کو لے کر آؤ گے نیت میں ہے کہاں ہے وہ عمر لفظوں سے میں نے اڑا دیا لیکن نیت میں ہے جب نیت میں ہے تو ترجمہ میں لے کر آؤ آیا میرے پاس زید کس سے پہلے عمر سے پہلے تیسری صورت یہ ہے کہ لفظوں سے بھی اڑا دو نیت سے بھی اڑا دو اب ترجمہ میں نہ لاؤ اب ترجمہ کرو جا انی زید قبلن کیسے ترجمہ کریں گے آیا میرے پاس زید پہلے اب عمر لانے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ نے نیت میں بھی نہیں رکھا ترجمہ کیسے کریں گے جا انی زید قبلن کیا مانا میرے پاس زید پہلے آیا بس اب عمر مراد نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی پھر سنو یہ قبلو اور بعدو وغیرہ ہمیشہ کیا چاہتے ہیں مذافلے اور ان کے استعمال کے تین طریقے ہیں عربی زبان میں ایک لفظوں میں تو ذکر نہیں کیا لیکن نیت میں نیت میں ہے اور تیسری صورت کیا لفظوں میں بھی اڑا دیا اور نیت میں بھی اڑا دیا تو یاد رکھو ان تین طریقوں میں سے جو دوسرا طریقہ تھا لفظوں سے تو اڑا دیا لیکن نیت میں ہے اس صورت میں یہ مبنی ہوتے ہیں یہ قبلو اور بعدو کیا ہوتے ہیں مبنی على الزم یعنی ان پر پیش پڑھنا ہے قبلو جانی زیدن قبلو اصل میں کیا تھا قبل لا عمرین جانی زیدن قبل لا عمرین لام پر زبر تھا قبل لا عمرین لیکن جب میں نے عمر کو اڑایا لفظوں سے میں ختم کر دیا لیکن نیت میں چونکہ موجود ہے تو دیکھو قبلہ کا نقصان ہو گیا اس کا ایک حصہ آپ نے اڑا دیا مضافلہ اس کے لئے ضروری تھا نا تو اس کا کیا ہوا نقصان جب نقصان ہوا تو اب آپ اس کو پیش والے حرکت دے دو جو مضبوط حرکت ہے تو یوں پڑھیں گے جانی زیدن قبلو میرے پاس زید آیا تھا ترجمہ میں بولنا ہے میرے پاس زید آیا تھا عمر سے پہلے جانی زیدن قبلو یہ قبلو میں کیوں پڑھ رہا ہوں یہ مبنی ہے مبنی علی الزم ہے کیا ہے مبنی علی الزم میں کیوں پڑھ رہا ہوں کیونکہ اس کے مضافلے کو ہم نے لفظوں سے اڑا دیا لفظوں سے ختم کر دیا لیکن نیت میں ابھی بھی موجود اور ترجمہ کیسے کریں گے جانی زیدن قبلو آیا زید میرے پاس عمر سے پہلے شابش ترجمہ میں لے کر آئیں گے کیونکہ وہ نیت میں مراد ہے کسی اور سے پہلے کی بات نہیں کر رہے آپ یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ زید خالد یا بکر یا کسی سے پہلے آیا تھا آپ کیا بتلانا چاہتے ہیں کس سے پہلے آیا تھا عمر سے پہل اور عمر کو کیوں اڑا دیا لفظوں سے کیونکہ سامنے والے کو پتہ ہے بات کس کی چاہ رہی ہے زید اور عمر کی چاہ رہی ہے کسی اور کی بات نہیں چاہ رہی تو وہ سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ چیز یہاں حضف کر دی ہے اس نے تو لہٰذا تو وہاں قبل وہ تو منصوب تھا فتحہ تھا لیکن جب مضافلے کو حضف کیا تو اس کا نقصان ہو گیا جب نقصان ہوا تو اس پہ اس کو مبنی بنا دیا اور کونسی حرکت پر مبنی بنایا زمہ تو مبنی علی الزم ہوا بات سمجھ میں آ گئی اب پھر دوہراؤ قبل و بعد وغیرہ یہ ہمیشہ کیا چاہتے ہیں مضافلے اور ان کے استعمال کی کتنے طریقے تین طریقے پہلا طریقہ کیا کہ مضافلے ان کے ساتھ لفظوں میں ذکر ہو دوسری صورت کیا لفظوں سے تو ختم کر دیا لیکن نیت میں صورت لفظوں سے بھی ختم کر دیا اور ذہن سے بھی ختم کر دیا تو دو صورتوں میں یہ معرب ہے اور ایک صورت میں یہ مبنی ہے کونسی صورت میں مبنی ہے جب مضافلے محضوف ہے اور منوی ہے منوی کا کیا معنی نیت میں ہے منوی نیت میں ہے بات سمجھ میں آ گئی جی دیکھئے اب کتاب پر تو کہتے ہیں کہ وقتے کے مضاف باشن جس وقت جس وقت کے یہ مضاف ہوں کون مضاف ہوں یہ عبارت پر نظر رکھو وقتے کے مضاف باشن جس وقت کے یہ مضاف ہوں کس کی بات ہو رہی ہے قبلو اور بعدو یہ جس وقت کے مضاف باشن یہ مضاف ہوں وَمُضَافِ لَهِ مَحْزُوف مَنْوِي بَاشَد اور مضافلے ہے وہ محضوف ہو منوی ہو منوی کیا معنی؟ نیت میں ہو محضوف اور نیت میں ہو دوسری قسم ہے اسمائی ظروف کی وَظَرفِ مَكَان چُوْحَيْسُ وَقُدَّامُ وَتَحْتُ وَفَوْقُ حَيْسُ یہ جگہ کے لئے آتا ہے جہاں اور قُدَّام قُدَّام کا معنی پہلے پہلے اور تَحْتُ کا معنی نیچے فوق کا معنی اوپر آگے اس میں بھی کہہ رہے ہیں وقتے کے مضاف باشن وَمُضَافِ لَهِ مَحْزُوف مَنْوِي بَاشَد کتنے لفظ ذکر کیے کتنے اسمائی ظروفِ مکان ذکر کیے چار کون کون سے حَيْسُ قُدَّامُ تَحْتُ اور فَوْقُ اور آگے کیا کہہ رہے ہیں جس وقت کے مضاف ہوں اور مضافِ لَهِ مَحْزُوف مَنْوِي بَاشَد اس کا تعلق آخری تین سے ہے قُدَّامُ فَوْقُ اور تَحْتُ قُدَّام کا معنی آگے پہلے کس سے پہلے کس سے آگے بھئی مضافِ لے چاہیے فَوْق کا معنی اوپر بھئی کس کے اوپر مضافِ لے چاہیے تَحْت کا معنی نیچے کس چیز کے نیچے مضافِ لے چاہیے بھئی تو ان کے استعمال کے بھی وہی تین طریقے ہیں یہ ہمیشہ کیا چاہتے ہیں مضافِ لے اور ان کا مضافِ لے کبھی عبارت میں ذکر ہوگا کبھی عبارت میں تو نہیں لیکن نیت میں موجود ہوگا اور کبھی نہ عبارت میں ہوگا اور نہ نیت میں ہوگا اگر ان کا مضافِ لے عبارت میں نہیں اور نیت میں ہے تو پھر اس صورت میں یہ مبنی اور باقی دو صورتوں میں معرب ہوں گے تو کہتے ہیں وقتے کے مضاف باشن جس وقت کے یہ مضاف ہوں وہ مضافِ لے محضوف منوی باشن اور مضافِ لے جو ہے وہ محضوف ہو منوی محضوف منوی ہو یعنی نیت میں ہو ہفتم اسمائی کنایات ساتھویں قسم آگئی اسمائی کنایات اسمائی کنایات چون کم و قضا کنایت از عدد و قیتہ و زیتہ کنایت از حدیث اسمائی کنایات جن کی ذریعے کنایہ کیا جائے کیا کیا جائے کنایہ کیا جائے یعنی چیز کو صاف لفظوں میں ذکر نہ کیا جائے ایک ہے صاف لفظوں میں کوئی بات ذکر کرنا اور ایک ہے کنایہ کرنا مثلا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں زید لمبی قد والا ہے تو ایک ہے میں صاف لفظوں میں آپ کو کہوں زید لمبی قد والا ہے صاف لفظوں میں کہا میں نے جو کہنا چاہتا تھا جو بعد آپ کو بتانا چاہتا تھا لفظ بھی وہی استعمال کی کہ زید لمبی قد والا ہے دوسری صورت اب یہی بات میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں لیکن کنائے کے رنگ میں میں کہوں گا زید لمبی قمیس والا ہے دیکھا معنی وہی ہے کیا معنی لمبی قد والا ہے لفظ میں بور رہا ہوں لمبی قمیس والا ہے اور مانا ارادہ کس کا کر رہا ہوں اگر میں قمیس بول کر قمیس ہی کا ارادہ کروں پھر یہ کنایا نہیں ہے پھر تو وہی بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہی بول رہا ہوں میں بتانا بھی چاہتا ہوں قمیس لمبی ہے اور بول بھی کیا رہا ہوں کہ اس کے یہ قمیس پھر کنایا نہیں ہے اگر قمیس بول کر قمیس ہی کا ارادہ کروں یہ کس وقت جب لفظ ایک بولوں ارادہ دوسرے مانا کا کروں میں بتانا کیا چاہتا ہوں اس کا قد لمب ہے اور بول کیا رہا ہوں اس کی قمیس لمبی ہے لیکن سننے والا سمجھ گیا کہ کیا بتلانا چاہ رہا ہے اس کا قد لمب ہے کیونکہ قمیس ظاہر سی بات ہے اسی کی لمبی ہوگی جس کا قد لمب ہے تو جب میں نے کہا زید لمبی قمیس والا ہے اور ارادہ کس معنی کا کیا کہ لمبے قد والا ہے تو اس کو کہتے ہیں کین آیا تو ایک ہے صاف لفظوں میں کوئی بات کرنا صراحتا اس کو کیا کہتے ہیں صراحتا کوئی بات کرنا اور ایک ہے کنائے کے انداز میں کوئی بات کرنا تو یہاں پر بھی یہ کنایات ہیں جیسے کم اور قضاء کنایت از عدد یہ عدد سے کنایا ہے کم اور قضاء کس سے کنایا ہے عدد سے آپ بھی استعمال کرتے ہیں اردو میں مثلا آپ اپنے ایک ساتھی کو بتا رہے تھے کہ میں نے جیب میں پچاس ہزار روپے ڈالے اور میں اس ساتھی کی مدد کیلئے اس کے پاس گیا سن رہے ہیں آپ نے جیب میں کتنے پیسے ڈالے آپ نے ساتھی کو بتا رہے ہیں میں نے جیب میں پچاس ہزار روپے ڈالے وہ میرا ساتھی ضرورت من تھا تو میں نے جیب میں پچاس ہزار روپے ڈالے اور میں اس کے پاس گیا اب آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے اس کو پچاس ہزار روپے دے دیئے اتنے میں ایک اور آدمی آ گیا آپ دونوں باتوں میں مشغول ہیں ایک اور آدمی آ گیا اب آپ اس کو نہیں بتانا چاہتے کہ میں نے کتنے پیسے دیئے تو اب آپ کنایا کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو میں نے اس کو اتنے پیسے دے دیئے سورت سمجھ میں آ رہی ہے میں نے کیا کیا پہلے اس کو بتا دیا تھا جیب میں کتنے پیسے ڈالے پچاس ہزار اب میں اس کو بتانے لگا ہوں کہ میں اس اپنے ساتھی کے پاس گیا اور میں نے اس کو میں کہنا یہی تھا کہ میں نے اس کو پھر وہ پچاس ہزار دے دیئے کہ اسے اپنی ضرورت پوری کر لو لیکن اتنے میں ایک اور آدمی آگیا یا دو آدمی اور آگئے اور میں ان سے چھپانا چاہتا ہوں کہ کتنے پیسے دیے تو میں وہاں کنایا کروں گا اور یوں کہوں گا تو میں نے ان کو اتنے پیسے دے دی اتنے کلاس بول دیا یہ یوں کہوں اتنے اتنے پیسے میں نے اس کو پھر دے دیے آپ تو سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے لیکن وہ نہیں سمجھے دیکھا میں نے ان سے چھپا لیا اس کو کہتے ہیں کنایا عدد سے میں نے کیا کر لیا کنایا کر لیا تو کبھی کبھار عدد سے کنایا کرتے ہیں اور کبھی کبھار بات سے کنایا کرتے ہیں کسے؟ کوئی بات آپ کسی سے کی ہے اب وہ دوسرے کو نہیں بتانا چاہتے مثلا آپ نے کسی سے کوئی بات کی تھی اور اب وہ بات اپنے ساتھی کو سنا رہے ہیں ابھی تھوڑی سی بات سنائی ہے ایک تیسرا آدمی آ گیا اب آپ یہ نہیں بتانا چاہتے اس کو کہ میں نے اس سے کیا بات کی تھی تو آپ اس کو کہتے ہیں تو میں نے اس کو پھر یوں یوں کہا کہتے ہیں یا نہیں کہتے بات آپ گول کر جاتے ہیں میں نے پھر اس کو یوں یوں کہا اور اس طرح بات آگے چلی دیکھا اب اس کو نہیں پتا چلا کیا بات کہی تھی لیکن سننے والے کو کچھ نہ کچھ پتا لگ گیا کچھ بات آپ نے اشارتاً ذکر کر دی تھی تو اس کو کہتے ہیں کیا کنایا دیکھو اب یہ کنایا عدد سے کیا یا کسی بات سے کیا بات سے پہلے صورت میں تھا عدد سے کنایا کیا تھا اور اس میں بات سے تو عربی کے اندر بھی اسی طرح ہے عدد سے کنایا کرنے کے لئے کم اور کذا ہے کم اور کذا اور بات سے کنایا کرنے کے لئے کئتہ اور زیتہ ہے عربی میں کہتے ہیں میں نے اس کو یوں یوں کہا یا ایسے ایسے کہا میں نے اس کو ایسے ایسے کہا قلتو لہو کئتہ و کئتہ یا کہتے ہیں قلتو لہو کئتہ و زیتہ یا قلتو لہو زیتہ یا قلتو لہو کئتہ جیسے بھی آپ بولنا چاہیں دو دفعہ لانا چاہیں ایک دفعہ لانا چاہیں دونوں گلا تو قیتہ اور زیتہ کسی بات سے کنایہ کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور کم اور قضا کسی عدد سے کنایہ کے لئے استعمال ہوتے ہیں بات سمجھ میں آگئی دیکھئے کتاب پر ہفتم جو ہے ساتوہ جو ہے اسمائے کنایات وہ کیا ہیں اسمائے کنایات ہیں چون کم و قضا کنایت از عدد جیسے کم اور قضا یہ کس سے کنایہ ہیں عدد سے و قیتہ و زیتہ اور قیتہ اور زیتہ جو ہیں کنایت از حدیث حدیث کا معنی ہوتا ہے بات بات کنایت از حدیث یہ دونوں کنایا ہیں حدیث سے یعنی بات سے تو حدیث بات کو کہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال وغیرہ کو بھی حدیث کہتے ہیں کیونکہ اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں حدیث کا اثر معنی ہے بات اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں تو اس لئے اس کو حدیث کہتے ہیں ہشتم جو ہے مرقبِ بینائی ہشتم مرقبِ بینائی آٹھویں کیا ہے مرقبِ بینائی ہے مرقبِ بینائی جو آحدہ آشارہ جیسے آحدہ آشارہ مرقبِ بینائی آپ پڑھ چکے ہیں مرقبِ بینائی کہاں پر یہ بات آئی تھی مرقبِ غیرِ مفید کا جب بیان آیا تھا انہوں نے آپ کو بتلایا تھا مرقبِ غیرِ مفید جو ہے وہ تین قسم پر ہے یا وہ مرقبِ اضافی ہوگا یا وہ مرقبِ بینائی ہوگا یا وہ مرقبِ مناصر ہوگا مرقبِ بینائی کس کو کہتے تھے آحدہ آشارہ اصل میں تھا آحدوں و عشرون آحدوں و عشرون گیارہ کے لئے عدد ہے آحدہ پھر آحدوں و عشرون دو اسم تھے آحدوں الگ اسم تھا اور عشرون اور درمیان میں واؤ تھا پھر یہ جو واؤ ہے یہ اس کو حضف کر لیا یہ یوں کہیں یہ واؤ عشرون میں چھپ گیا کس میں چھپ گیا اور واؤ ختم کر دیا وہ عشرون میں چھپ گیا اور دونوں کو ملا کر ایک کر دیا یوں یوں کہاں آسان لفظوں میں واؤ کو حضف کر دیا ہم نے بیچ میں سے ختم کر دیا عربوں نے اور آحدوں و عشرون واؤ کو ختم کیا اور آحدہ عشرہ دونوں کو جوڑ کر ایک ہی لفظ بنا لیا اور یہ دونوں جز مبنی ہیں دونوں پر فتحہ پڑنا ہے آحدہ عشرہ آحدہ کی دال پر بھی فتحہ اور عشرہ کی را پر بھی فتحہ اور یہ مرقب بینائی کہلاتا ہے مرقب بینائی کیوں کہلاتا ہے کیونکہ یہ مبنی ہے تو آحدہ عشرہ یہ کیا ہے مرقب بینائی ہے اور یہ انیس تک اسی طرح ہے لیکن اسنا عشرہ میں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس کا پہلا جز معرب ہے حالت رفعی میں کہیں گے اسنا عشرہ اور حالت نصبی جری میں کہیں گے اسنا عشرہ دیکھا یہ اسنا اور اسنا بدل رہا ہے اور مبنی تو وہ ہوتا ہے جو بدلتا ہی نہیں ہے تو آحدہ عشرہ سے لے کر تیسہ عشرہ تک انیس تک سارے مبنی ہیں سوائے کس کے اسنا عشرہ کے کہ اس کا پہلا جز وہ معرب ہے وہ بدلتا ہے سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں ہشتو مرقب بینائی آٹھوان جو ہے وہ مرقب بینائی ہے چون آحدہ عشرہ جیسے آحدہ عشرہ اچھا چلیے بس بھئی حاصل کلام پھر سن لیجئے آج آپ نے پانچ قسمیں پڑھیں اس میں غیر متمکین کی شروع سے دہرائیں بھئی اس میں متمکین کی پہلی قسم کیا مزمرہ دوسری قسم اسماعی شارہ تیسری قسم اسماعی موصولہ چوتھی قسم اسماعی افعال پانچویں قسم اسماعی اصوات چھٹی قسم اسماعی ظروف ساتویں قسم اسماعی کنایات اور آٹھویں قسم مرکبِ بینائی یہ آٹھ قسمیں ہر وقت آپ کو یاد ہونی چاہیے بھئی میں بار بار ذکر کر رہا ہوں ان کو خوب یاد کرو آپ کی بہترین ہو جائے گی یہ چیزیں جب آپ کو یاد ہوں گی تو آج ہم نے پڑا اسماعی افعال کے بارے میں اور میں نے بتایا اسماعی افعال وہ دراصل اسم ہیں لیکن معنی کس کا ادا کر رہے ہیں فیل والا اور یہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کبھی یہ عمر حاضر کے معنی میں ہوگا اور کبھی فیل ماضی کے معنی میں اور عمر حاضر بھی مبنی الاصل اور فیل ماضی بھی مبنی الاصل ہے تو جب یہ ان کے معنی ادا کر رہے ہیں تو یہ ان جیسے ہو گئے اور جب ان جیسے ہو گئے تو وہ تو مبنی تھے یہ بھی کیا بن گئے مبنی اور میں نے یہ بھی ابتلایا کہ فیل مزارع کے معنی میں بھی اسماعی افعال آتے ہیں لیکن چونکہ وہ قلیل ہیں اس لئے ان کو ذکر نہیں کیا اور وہ بھی مبنی ہیں وہ فعل ماضی پر محمول ہیں جب ایک فعل ماضی والے مبنی تو فعل مزارع کے جو معنی میں ہیں ان کو بھی کیا قرار دیا وہ بھی مبنی ہیں بھئی اور اس کے بعد پھر اسماء اصوات میں نے بتلایا اسماء اصوات وہ اسم جس کے ذریعے آوازیں ذکر کی جائیں وہ آوازیں پھر مختلف قسم کی ہوتی ہیں بعض آوازیں وہ ہیں جو خوشی اور غم کے موقع پر انسان ادا کرتا ہے بعض آوازیں وہ ہیں کہ انسان دوسرے جانوروں کو ڈانٹنے کے لئے یا پانی پلانے کے لئے یا بٹھانے وغیرہ کے لئے آوازیں نکالتا ہے اور بعض آوازیں وہ ہیں جو انسان دوسرے حیوانات کی آواز کو نقل کرتا ہے جیسے آپ بھی اردو میں کہتے ہیں بکری میمے کرتی ہے بلی میاؤ میاؤ کرتی ہے اور کووہ کائیں کائیں کرتا ہے تو یہ آپ آوازوں کو نقل کرتے ہیں اس کے بعد اگلی قسم تھی اسماء زروف اسماء زروف میں نے بتایا ان کو ظرف کیوں کہتے ہیں کیونکہ ظرف کا کیا معنی ہوتا ہے برطن اور جس طرح برطن نے اپنے اندر چیز کا احاطہ کیا ہوتا ہے اسی طرح یہ جو زمانہ اور جگہ ہے اس نے بھی ہمارے ہر فیل کا احاطہ کیا ہوتا ہے ہم جو بھی فیل کریں وہ کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا اور کسی نہ کسی جگہ میں ہوگا تو پھر یہ دو قسم پر ہیں کچھ ظرف زمان ہے اور کچھ ظرف مکان اور پھر یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ بحث چل رہی ہے اس میں غیر متمکن کی تو یہ اسماء زروف آپ یہ نہ سمجھ لینا کہ سارے ہی مبنی ہوتے ہیں بلکہ کچھ مبنی ہیں اور کچھ معرب ہیں تو یہاں جو ذکر کر رہے ہیں وہ صرف کن کو ذکر کر رہے ہیں جو مبنی ہیں غیر متمکن ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں کچھ ظرف زمان ہیں اور کچھ ظرف مکان اور ان میں سے پھر بتلایا تھا کہ ظرف زمان میں سے قبلو اور بعدو اور ظرف مکان میں سے قدامو تحتو اور فوقو یہ ہمیشہ کیا چاہتے ہیں مضافل ہے اور ان کے استعمال کی کتنی صورتیں تین پہلی صورت کیا کہ مضافل ہے ان کے ساتھ عبارت میں ذکر ہو دوسری صورت عبارت سے حضف ہو لیکن نیت میں موجود ہو تیسری صورت عبارت سے بھی حضف اور ذہن سے بھی حضف ہے یعنی ختم کر دیا تو ان تین صورتوں میں سے ایک صورت میں یہ مبنی ہوتے ہیں اور وہ کونسی صورت عبارت سے محضوف ہو مضافل ہے لیکن نیت میں موجود ہو اس کے بعد ساتھویں قسم جو ہے وہ اسمائی کنایات میں نے بتایا کنایات کہ ایک ہے سریح صاف لفظوں میں بات کرنا ایک ہے کنایے کے انداز میں یعنی یوں کہ گول مول بات کرنا دوسرے کو پوری بات کا پتہ نہ چلے اور تو یہ اس کے مختلف فائد ہیں یہ تو میں نے ایک صورت ذکر کر دی نا چھپانے کے لیے آپ نے ذکر نہیں کیا بعض اوقات ویسے کنایہ کر دیا جاتا ہے یہ مقصد کسی سے چھپانا نہیں ہوتا تو مختلف مقاصد ہوتے ہیں لیکن ایک استعمال میں نے بتلا دیا اس سے آپ کو سمجھ میں آگئی کہ آپ کسی سے بات کوئی عادت چھپانا چاہتے ہیں تو آپ اس سے کنایہ کر لیتے ہیں کہ میں نے اسے اتنے اتنے روپے دیئے یا آپ کسی سے کوئی بات چھپانا چاہتے ہیں تو آپ پھر کہتے ہیں میں نے اسے ایسے ایسے کہا یا میں نے اسے یوں یوں کہا تو دیکھو کنایا کر لیا تو کنایا کبھی کس سے ہوتا ہے عدد سے اور کبھی کسی بات سے تو عدد سے کنایا کے لیے کم اور قضا ہیں اور بعد سے کنایا کے لیے قیتہ اور زیتہ ہیں اور آٹھویں قسم جو ہے وہ مرکبِ بینائی پڑی مرکبِ بینائی جس میں دو لفظوں کو جوڑ کر ایک بنا لیا جاتا ہے اور ان کے اندر کسی حرف کا یعنی حرف واؤ کا معنی ان کے اندر چھوپ جاتا ہے اور واؤ تو کیا ہے حرف اور حروف تو کیا ہے مبنی الاصل تو جب مبنی الاصل کا معنی ان کے اندر آ گیا تو یہ بھی کیا بن گئے مبنی بن گئے اس لئے اس کو مرقب بینائی کہتے ہیں بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح چلیے بس بھائی اللہ علم بحقیقت الکلام